بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے ملک یقنی پلاو جو کہ بہت مزے کا بنتا ہے اور بہت آسانی کے ساتھ بن جاتا ہے چلیں کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ یہاں بھی لے لیا ہے میں نے ڈیڑھ کلو مٹن اس کو دھو کر اچھے سے کر لیا ہے صاف اور اس کے بعد لسن اور ادھرکہ بنا لیا ہے پیسٹ ایک میڈیم سائز کا پیاس لائس کر کے رکھ لیا ہے ایک میں نے ٹوماٹر لیا ہے تین ہری مرچیں لے لی ٹو ٹیبل سپون خشک دھنیا وان ٹیبل سپون زیرہ ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون زیرہ پاورڈر نمک خص بے ذائقہ اور ایک میں نے ڈرائے ریڈ چلی لے لی ہے جی سب سے پہلے ہم مٹن کو ایڈ کریں گے کڑاہی میں اور پیاس ڈال دیں گے اس کے بعد جتنے سپائزز تھے وہ سارے ایڈ کر کے پھر ہم اس میں ڈال دیں گے لسن اور ادرک کا پیس میں ٹو ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ سمیل ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے مٹن کی یا چکن کی اب اس میں میں نے ڈال دیا ہے ٹرماٹر بڑے بڑے ٹکڑے کار کر اور یہاں پہ تقریب میں ڈھائی لیٹر پانی ڈال رہی ہوں تاکہ ہمارا مٹن اچھے سے گل جائے اگر آپ پریشور کوکر میں گلا رہے ہیں تو آپ اس کے حساب سے پانی کم ڈالیں گے ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر کے فل فلیم پر تب تک پکائیں گے جب تک مٹن ہمارا گل نہیں جاتا اس کی اچھے سے یخنی نکل نہیں آتی یہاں پہ مٹن ہمارا گل چکا ہے بلکل اچھے سے اب ہم یخنی کو اور مٹن کو کر لیں گے سیپرٹ یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے کر لیا ہے مٹن سیپرٹ اور دیکھیں جتنا ہمیں چاہیے تھا بلکل بہت سوفٹ ہو چکی ہے بوٹی یخنی کو بھی ہم نے چھان کر سیپرٹ کر لیا ہے سب سپائسز کا فلیور اس میں آ چکا ہے تو اب یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے پیاس میڈیم سائز کا ایک ٹوماٹر اور تین سے چار ہلی مرچے اور یہاں پہ میں نے ہاف کپ ڈالا ہے کوکنگ آئل کا یہ تقریباً سات سے آٹھ ٹیبل سپون تھا بہت زیادہ کوکنگ آئل نہیں ڈالیں گے کیونکہ یخنی میں بھی کافی آئل ہوگا مٹن کا تو بہت زیادہ آئل ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈال دیں گے پیاس اور اس کو ذرا ڈارک براؤن کر لیں گے پھر ہم اس میں ڈال دیں گے لسن ادھر کا پیسز یہاں پہ میں نے فل فلیم پر اس کو جیسے وہ تھوڑا سا براؤن ہوا تو میں نے اس میں لسن ادھر کا پیسٹ ڈال دیا تاکہ یہ بھی ساتھ گک ہو جائے اور اس کی بھی سمیل ختم ہو جائے یہ دیکھیں جیتنا مجھے چاہیے تھا میں نے اتنا براؤن کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈال لیں گے ٹوماٹر سلائس کر کے اور اسے نرم ہونے تک پکا لیں گے اس کے بعد ہم اس میں باقی سپائسیز ایڈ کریں گے آپ کے پاس دو جو کھڑے مسالے ہیں آپ وہ سارے لے لیں تھوڑے تھوڑے اور وہ ڈال دی جائے میں نے دو بڑی الائچی دو دالچی نیکٹ ٹکڑے تھوڑی سی کلونجی دو بادیان کے پھول اور سات سے آٹھ میں نے لے لی ہیں لونک اور تھوڑی سی کالی میرچے ریڈ رائی چھلی لے کر ان سب کو ڈال کر اچھے سے ان کو بھی کر لیں گے کھوک اب ہم اس میں ڈال دیں گے مٹن اور اسے میڈیم فلیم پر تین سے چار مینٹ اچھے سے کریں گے کھوک تاکہ سب سپائسیز کا فلیور ہمارے مٹن میں بھی آ جائے اور اس کا ٹیسٹ مزید اچھا ہو جائے تین سے چار مینٹ کھوک کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون کالی میرچ بلیک پیپر پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس سے ٹیسٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے اگر موٹی موٹی کوٹی ہوئی ڈالی جائے تو اس کے ساتھ میں نے تین سے چار ہری مینٹیں بھی ڈال دیں تھی اور یہاں پہ میں نے ڈال دی ہے جو یخنی یخنی میری تین کپ سے تھوڑے سے زیادہ تھی میں نے دو کپ چاول دو گھنڈے سے سوک کیا ہوئے تھے تو اس لیے میرے لئے انف تھی لیکن اگر آپ کی یخنی کم ہو جائے تو آپ اس میں سمپل پانی بھی ایڈ کر کے پورا کر سکتے ہیں جیسے ہی ہماری یخنی کو وائل آیا تو ہم اس میں ایڈ کریں گے چاول یہ ہم نے دو گھنٹے سے سوک کر کے رکھے ہوئے ہیں اس کو ایڈ کریں گے اور میڈیم فلیم پر کور کر کے رکھیں گے میں نے اس میں مزید نمک ایڈ نہیں کیا کیونکہ میرے لئے وہ نمک انف تھا لیکن آپ کو اگر نمک کم لگے تو آپ مزید ایڈ کر سکتے ہیں باقی سپائسز کے ساتھ یہ دقریباً پانچ سے ساتھ منٹ کے بعد ہمارا پانی جو ہے یقنی کافی ڈرائی ہو چکی ہے ابھی تھوڑا تھوڑا نیچے پانی ہے تو ہم اسے اچھے سے ہلا کے ایک دفعہ اور بلکل ڈم والی فلیم پر رکھ دیں گے اور پانچ منٹ کے بعد دیکھیں جی ہمارے چاول بہت اچھے ریڈے ہو چکے ہیں بلکل چاول جڑے بھی نہیں ہیں اور بہت کھلے کھلے بنے ہیں بہت ٹیسٹی بنے ہیں آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ لوگ گھر میں کس طرح یقنی پلاو بناتے ہیں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا ویڈیو کو مزید کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے اپنی رائے ضرور دیجئے گا تینک یو